مجھے اچھا مجھے ایک باہر بتاؤ روس یہ سابون کے پیکٹ پر لڑکیوں کی تصویر کی ہوتی ہے کہ ہم لڑکے ناتے میرا بیٹا اپنی ماں سے ناراض ہوگا جھر کے باہر بیٹا ہے میں نے کہ بیٹا باہر کیوں بیٹا ہے کہ میں نے یہ آپ کی بیوی سے نہیں بنتی مجھے اپنی بیوی چاہیے کہ اگر بیٹیاں سب کی اچھی ہوتی ہے اور تربیت بھی سب کی اچھی ہوتی ہے تو پھر اتنی ختمناک بیوی ہیں آتی کہاں سے میں نے کچھ لڑکیوں کو دیکھا کچھ لڑکیوں کو دیکھا ان کے نخرے ان کی فرمایش یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ان کو ڈاکو اگوا کر کے بھی لے جائے گا نا ان سے بھی کہے رہی ہوں گی اسکیوز می میں شیشے والی سائٹ پہ بیٹھوں گی اسٹی بیویس کو کہے رہی ہے اوپر سے بیک تو اتار دو میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہی ہے کہ اگر اچھا زبان سے کوشش کریں اگر آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں مجھے دنیا میں سف سے ادھا شرم پتا ہے جب میں بیمار تھا اور خوبصورت لیڈی ڈاکٹر نے آنکہ کہا یہ انجیکشن بازو پہ نہیں لگے گا مجھے دو سف سے بعد میرے گھر آیا میں نے بولا ایسی میں نے پوچھا میں نے بھائی کیا پیے گا چاہ یا تھنڈا وہ کیا کرے گا جب تک چاہی بنے گی اس وقت تک تو تھنڈا منگوا لے جو لڑکے قربانی پر بکرے کی ٹانگ ہی نہیں پکڑ سکتے وہ بھی کہہ رہے ہوتے جانو تمہیں مجھ سے کوئی نی چینز ہے آپ کی شکل گدے سے ملتی ہے آپ کی شکل گدے سے ملتی ہے تو اس وقت بچارے گدے کی کیا گلتی ہے ہم چپل کے بغیر تو چل سکتے ہیں مکر چپل ہمارے بغیر نہیں چل سکتی یہ ابھی اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اس نے مابا کھانا چھوڑ دیا یہ سردیوں میں سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے کیا؟ بستر سے اٹھ کر واش روم تک جانو اچھے بتا یہ دنیا میں اتنے انتقال ہو رہے ہیں اس وقت آپ کہاں ہوتی ہیں جسے آپ چکن سو سمجھتے ہو نا وہ دراصل مرگے کی مہیت کے گسر کا پانی ہو میں نے کہا بیٹا آپ کی کلاس میں کون نہیں پڑتا کہ رہے ٹیچر اب آپ دیکھو یہ بچے آج کل کے ذہین ہیں اب ایک چھوڑا بچہ کر رہا ہے میرے گھر والے جو نے ہر بات پہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے لیکن جب میں اسکول میں فیل ہوتا ہوں وہ سب گھر والی یہ کیوں نہیں کہتے ارے چچا میاں اتنی عجیب جیب باتیں کرتے ہیں میں نے ان سے بوچھا آپ کی خواہش کیا ہے آپ کا خواب کیا ہے کہہ رہے میرے چار پانچ بچے ہوں اور سب کی الگ الگ ماں ہو بیری بیگم مجھ سے کہہ رہی کہیں گھمانے لگے چلو میں اسے قبرستان لگے کہہ رہی یہ کیا مدھا کہ میں نے کہا پگلی لوگ مرتے ہیں یہ آنے کے لیے آپ کو پتہ دنیا کا سب سے ماسوم انسان کون ہے کون امی ابو کے سامنے بیٹھا باپ کا دوست کھڑکی مجھ سے شکوا کر رہی ہے احمد بھائی کہہ رہی کہ وہ روزانہ اسکول جاتے ہوئے مجھے چھپ چھپ کے دیکھتا تھا آج اس نے مجھے دیکھنے کے ہزار روپے لی ہے کیوں ہم بخواڑ ڈاکٹر بن گیا بچے سے کہہ رہا ہے کہ دوسروں کے کام آنا ہی انسانیت ہے تو بچہ کہہ رہا ہے یہ ایکزائم کی تنوں میں نہ آپ خود انسان بنتے ہیں نہ ہمیں بننے دیتے ہیں بیوی میری اتنی فرمائشیں کرتی ہیں میرا جھگڑا ہوگی ہے بیوی سے میں نے کہا میں جا رہا ہوں خودکشی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ دو تین سفیل سوٹ دلوا دے ہیں عدد کے دلوں میں کیا پہنوں گا ٹیچر اس سے پوچھ رہے بیٹا آپ کس دن خوش ہوتے ہو یہ کیا کر رہ کر ہے جس دن آپ بیمار ہوتے ہو بیٹا ہم اپنے اسکول کو کیسے کمین رکھ سکتے ہیں کر اپنے گھر میں رہ کر یہ پچھلے سال جو بارشوں میں آسمانی بجلی گری تھی نا اس کی پیمنٹ بھی ہمارے بیلوں میں لگتے آ رہی ہے موسیقی موسیقی